اللہ تعالیٰ کی قدیم ہے توحید کے بارے میں یہ عقیدہ آپ سن لیں کوئی شک و شبہ نہیں ہمیں اس بارے میں ہر نبی حادث ہے ہر رسول حادث ہے ہر ولی حادث ہے کوئی قدیم مستقل ہے تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور یہ عقیدہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے توحید کی یہ معرفت ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے اور توحید کی یہ معرفت ہمارے پیروں نے علیہ اللہ نے بتائی ہے لوگوں کو یہ شک ہے شاید وہ پیروں کے اس لیے مرید ہیں کہ توحید میں کوئی شک کرتے ہیں ارے پیروں کے مرید ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے اس لیے نہیں ہوتے کہ پیروں کی وجہ سے توحید سے بٹک جائے پیر بنتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کا رستہ نہ بھولے اور اللہ فرماتا ہے میں جسے نہیں بلانا چاہتا میں جسے گمراہ نہیں کرنا چاہتا اسے ہی تو مرشد بخشتا ہوں جسے بٹکانا ہو اسے نہ کوئی ولی ملنے دیتا ہوں نہ مرشد ملنے دیتا ہوں اور جسے بٹکانا نہیں ہوتا اسے ولی بھی دیتا ہوں مرشد بھی دیتا ہوں پندر میں پارے کے یہ آیت ہے یار لوگوں نے بڑا عجیب مسئلہ نکالا ہے وہ کہتے ہیں مرشد جس کو ملتے ہیں تو عید نہیں رہتی میرے گا پاگل ہو گئے ہو اور یہ تو مسئلہ ہی اُلٹ کر دیا تم نے مرشد ملتا ہے رب کی راب بتانے کے لیے مرشد ہوتا ہی تو تب ہے جب رب اللہ کی راب بتاتا ہے اور کوئی ولی و مرشد اسے نہیں ملتا جسے رب نے بٹکانا ہو وجہ خسمتہ سر خاجد مرضی یا پھر اور جس پر رب راضی ہو جائے کہ تجھے بٹکنے نہیں دینا فرمایا اس کو میں ولی ملا دیتا ہوں اس کو مرشد ملا دیتا ہوں مرشد ملا دیتا ہوں اس کو ولی ملتا ہے مرشد ملتا ہے اور مرشد اس کو رب کا راب بتا دیتا ہے یہ طریقہ ہے نارے تقدیر نارے نیسان نارے غوثیہ پیر سید معروف حسین شاہ صحیح گرامی قدر آذرین توجہ کا طالب ہوں توحید کے بارے میں جیسے شک ہو کسی قسم کا وہ اہل سنت سے خارج ہے توحید تو بنیاد ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہی قدیم ہے باقی سارے وجود حادث ہیں اور جو حادث ہو وہ رب کیسے ہوتا ہے جو حادث ہو وہ الہ کیسے ہوتا ہے جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے باقی ساری کائنات اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے اور ایک ذات ہے اللہ اس سمد کی جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے کہو نا سبحان اللہ یہ رب کی شان بیان کر کہو سبحان اللہ اللہ الہ ہے وہی واجب الوجود ہے وہی مطلق و بسیط ہے وہی دائم و باقی ہے وہی حی و قیوم ہے وہ عزلی ہے وہ عبدی ہے وہ سربدی ہے وہ مطلق و بسیط ہے حد سے پاک ہے قید سے پاک ہے ترقیب سے پاک ہے سمت سے پاک ہے وہ جہد سے پاک ہے وہ ولد سے پاک ہے وہ مولود سے پاک ہے وہ بلادت سے پاک ہے وہ ہر عجز سے پاک ہے ہر صفت اس کی درجہ ایک کمال پر پہنچی ہے اسی ذات کو ہلا کہتے ہیں لا یحتو ولا یتصورو ولا یلتجو ولا یتغیرو تعالی عن الجن سے والجحاد جعلالکلیات والجزیات اللہ آنا کما کانا ولم یبدہ زبانا وہ جیسا تھا بیسا ہے جیسا ہے ایسا رہے گا وہ تغیر سے بھی پاک ہے وہ تفتل سے بھی پاک ہے وہ کمزوری سے بھی پاک ہے وہ حدود سے بھی پاک ہے وہ تجد سے بھی پاک ہے وہ رب ہے جیسا ہے ویسا ہی تھا اور جیسا تھا ایسا ہی رہے گا کائرات بدل جائے گی مگر رب میں کبھی تبدیلی نہیں آسکتی پیار سے کہیے سبحان اللہ بلکہ لوگ ہم پہ تان کرتے ہیں توحید نہیں جانتے میں نے کہا پگلے توحید تو تم نہیں جانتے کیا ہوں ہم نے تو غریب نواز کا دامن پکڑا ہے اور غریب نواز کا نعرہ سنا ہے توحید کے بارے میں لا موجود الا اللہ وہ اللہ کے سوا کسی کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے گوھر نہیں گوھر نہیں کیا ارے جو رب کے سوا کسی کا وجود ہی نامانے وہ کیسے مشرک ہوگا نہیں سبجھا ہی آگا بات باری کہتا بھائی میرے ولی پیر تو وہ ہیں جو رب کے سوا ہستی مانتے ہی نہیں ہیں ان کا نعرہ ہے لا موجودہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ وہ کہتے ہستی فقط ذات رب ہے باقی سب نیستی ہے کہہ دونا سبحانہ تو یہ مشرک ہوں گے جو کسی کو مانتے ہی نہیں ہست مانتے ہی اپنے رب کو ہیں ارے کہہ دونا سبحانہ آپ کے لئے بات کر رہا ہوں اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے تھوڑی توجہ بھی کریں اور دب زور سے کہیں سبحانہ آخر اللہ پر بات کر رہا ہوں اتنی بھی تو زیادہ نہیں ہوگی نا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ سنتم والا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارد منزل لذی یشفہ سبحان اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخدہ سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض منزل لذی یشفا و اندہو اللہ بیزنے جگڑے تو دنیا نے ڈالے ہیں بیزنے نے سارا جگڑا تو ویسے ہی ختم کر دیا صرف بیزنے کو نہ سمجھنے سے جگڑا ہوگی ہے بیزنے سمجھو اور جگڑا ختم کون ہے کون ہے کون ہے ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں نہیں سمجھ دی ہمارے پیروں نے بتایا اور ہے ہی کوئی نہیں جب اور ہے کوئی نہیں روڑا کس کا ہوئی اللہ ہوئی اللہ اب جو تُو کہے گا کہ کوئی نہیں ہم بھی کہیں گے کوئی نہیں اور جس کو کچھ کہنا ہے تو نے کہ ہے اس کو ہم بھی کہیں گے ہے اللہ میرے اللہ ہم تیرے بندے ہیں کسی سے کچھ نہیں لے نا تو کہہ دے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی مختار ہے نہ کوئی اختیار ہے تو تیری ذات کی قسم کچھ بھی نہیں مانیں گے تیری ذات کی قسم کچھ نہیں مانیں گے لیکن اگر تو نے کہہ دیا کوئی کوئی کچھ ہے پھر دنیا ہمارا گلہ کٹ دے یا بلڈوزر چڑھا دے یا تبلیغیں کر لے یا اشتہار چھاپ لے یا کتابیں چھاپ لے جسے تو نے کہہ دیا ہے دنیا میں زلزلہ آ سکتا ہے مگر ہم بھی کہیں گے وہ ہے ہے بات کی سمجھ آئی سنی ہو یا نہیں تو کہیں نہیں بس بات ختم جھگڑا نہیں تم سے بھی بابی تجھ سے بھی جھگڑا نہیں ہاں کیونکہ جھگڑنے کا مربع ٹائم ہی نہیں زور سے لے کر مگرب تک اگر تین تین تقریریں کرنی ہو تو جھگڑے کا ٹائم کون سا ہو پانی تک پینے کا موقع نہیں وہاں سے ابھی نکلا ہوں برائر فیلڈ سے تو میں ابھی بھاگا ہی در پر ٹائم نہ گم نہ جائے ٹائم حضرات اکرامی جھگڑنے کا ٹائم نہیں مسئلہ سمجھو اللہ کہہ دے میرا کوئی نبی نہیں ہم مانے تو کافر ہوں اللہ کہہ دے میرا کوئی رسول نہیں ہم مانے تو کافر ہوں اللہ کہہ دے کہ میں نے کسی کو شفاعت کا ادن نہیں دیا ہم مانے تو کافر ہوں اے اللہ آپ آکھے کے میں نے ادن دیا ہے آپ کو انکار کر کے دکھائے اس کا پوتھا دوڑ دیں گے ہم ہم نے اللہ کو اللہ مانا اب کسی سے کچھ ہوتا ہے تو اللہ سے جا کے بات کر لے بندے ٹھیک ہیں اب خود دینا کوئی ان کو بات کہہ دینا روک سکتا ہے تو اللہ کو روکے ہم نے کیا مانا ہمارے نبی نے فرمایا اللہم مالک الملک اللہ مالک الملک ہم نے مان لی مانا کے نہیں مان مانا ہے نا چلو جو لوگوں کے ہوت نہیں ہلتے میں سمجھتا ہوں انہوں نے نہیں مانا تو میں آپ کے ہوت دیکھ رہا ہوں یہ زیادتی ہے میں سمجھائی آپ کہاں سے بول رہے ہیں اگر ہوت بھی نہیں ہلتے آپ کہیں گے بھئے ہم بول رہے ہیں بھئے ہوت بھی نہیں رکھو میں کے ہل رہے ہیں تو ہوت ہلائے بغیر بولنے کا کوئی طریقہ ہے وہ مجھے بھی سکھا دو کیونکہ یہاں سے جب بولا جاتا ہے ہوت ہلائے کے پھر تو کچھ زور بھی لگتا ہے کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے گرامی قدر آذرین میں توجہ کا طالب ہوں میں عرض کرتا ہوں مجھے مجھے